موسیقی کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو دیکھتے ہیں نمشکار and welcome you all to study IQ میں ہوں پرشاند ہوا now کشمیر کے ایشو کو لے کر diplomatic defeat پاکستان نے ایک بہت ہی subtle طریقے سے accept کر لی ہے recently پاکستان کے army chief ایک speech دے رہے تھے اس میں انہوں نے categorically یہ کہا ہے کہ پوری دنیا آج کے سمیں کشمیر کے ایشو کو لے کر چپ ہے اور جو ان کا silence ہے یہ deafening obviously اپنی طرف سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ غلط ہے اور دنیا کو چپ نہیں رہنا چاہیے مگر یہ بات اب پاکستان کے army chief خود اپنے لوگوں کے سامنے admit کر رہے ہیں کہ اب دنیا کشمیر کے ایشو کو لے کر silent ہو چکی ہے نہ چائنا نہ ٹرکی even recently ہم نے دیکھا کہ ایران کے پریزیڈنٹ بھی جب پاکستان میں آئے تو joint statement میں بہت زیادہ ایک چھوٹا سا mention تھا کشمیر کا مگر انہوں نے خود اپنے موہ سے کشمیر ایک بار بھی نہیں بولا یہ جو کلپ ہے آسے مونیر کی یہ دیکھئے now کتی انٹرسٹنگ بات ہے آج سے قریب تین یا اچھلی دو سال آپ کے لیجئے دو تین سال پہلے پاکستان کا میڈیا یہ لائن یوز کرتا تھا کافی بار کہ جو پشمی دیش ہے primarily Europe اور US ان کے یہاں بلکل ایک deafening silence ہے over کشمیر کیونکہ اس ٹائم یونیٹی نیشن سیکیورٹی کاؤنسل میں یا پھر یونیٹ ہیومن رائٹس کاؤنسل میں ٹرکی یا پھر چائنا کشمیر کا ایشو ریس کرتے رہتے تھے اب وہ دونوں بھی بلکل شانت ہو چکے ہیں ایران کا میں آپ کو بتائی چکا ہوں میں نے اس پر ایک پوری ویڈیو بنائی تھی اور دہایا تھا آپ کو کہ ایران کے پریزیڈنٹ کے سامنے پاکستان کے پرامنیسٹر بار بار بولتے گئے کہ تھانکیو آپ نے کشمیر کا ایشو ریس کیا آپ ہمیشہ کشمیر کے ایشو کو لے کر ہمارے ساتھ کھڑے رہے تھے مگر رائیسی نے اپنی statement میں ایک بار بھی کشمیر کا mention نہیں کیا سیدھا یہ دھیان لے گئے گازا کی طرف اور اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک اور ویڈیو بنائی تھی جہاں پر میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ جب شہواز شریف پاکستان کے پرامنیسٹر یہ ساوڈی ریبیا بھی گئے تھے اس ٹائم بھی کشمیر کو لے کر ساوڈی ریبیا نے کوئی بھی سپورٹ نہیں پریزنٹ کیا پاکستان کو تو جو یہ فرسٹریشن ہے نا یہ اب دھرے دھرے بیلڈ ہو رہی ہے اور اس لیے پاکستان کے آرمی چیف بھی کہہ رہے ہیں کہ اب تو ان کا جو میڈیا کہتا رہا کہ صرف پشمی دیش چپ ہیں اب پوری دنیا ہی چپ ہے there is deafening silence over کشمیر according to پاکستان's آرمی چیف now ایک question آپ ریز کر سکتے ہیں کہ کیا اس statement کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو کشمیر at least جو ابھی ہمارے پاس ہے it is very much اس statement سے لگتا ہے کہ یہ اب بس moral support diplomatic support وغیرہ اس کی باتیں کرتے رہیں گے but overall پاکستان بھی مان چکا ہے کہ world community at least جو انڈیا کے پاس جمہو کشمیر ہے اس کو لے کر اب کوئی بھی discussion نہیں کرنے والی اب جو discussion ہوگا جو باتچیت ہوگی وہ پی اوکے کے بارے میں ہونے والی ہے اور recently میں نے یہ بھی notice کیا ہے کہ جو شخصگم ویلی ہے یہ news میں آ چکی ہے یہاں پہ آپ دیکھ پاؤگے انڈیا نے شخصگم ویلی کے اوپر ایک official statement بھی دی ہے کہ it is part of the Indian territory basically ہو کیا رہا ہے کہ satellite images سے پتا لگا ہے کہ یہ جو علاقہ ہے یہاں پر یہ یہ ہے شخصگم ویلی یہ area پاکستان نے چائنہ کو gift کر دیا تھا اور یہ سب کیا گیا تھا 1963 کے ایک agreement کے انڈر چائنہ اور پاکستان کے ویش میں ایک agreement ہوا تھا انڈیا پاکستان کی 1962 وار کے بعد دیکھئے انڈیا پاکستان کی جو 1962 وار تھی انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا setback تھا کیوں کہ آپ imagine کر کے دیکھو as of 1963 یہ جو area ہے یہ پاکستان کی آرمی کب جا چکی تھی پی او کے بنائے چکی تھی اس کو پھر یہ چین کا چین ہڑپ چکا تھا چین پاکستان کے پاس پہنچ جاتا ہے کہ ہمارے پاس historical evidence ہے کہ شخص گم ویلی ہے نا یہ بھی historically کئی سالوں پہلے یہ چین کا part ہوا کرتا آپ سمجھ سکتے ہیں جو زیادہ China language use کرتا ہے وہ پر بھی پری بریٹش انڈیا میں شخص گم ویلی کو پر بریٹش انڈیا کا part دی گیا تھا اور اس لیے کافی بار شخص گم ویلی کو یہ بھی کہا جاتا ہے چائنا occupied کشمیر بلکل کشمیر کا حساب کہہ سکتے ہیں چائنا نے بھی اوکیوپائی کر لیا تھا in 1963 اور شخص گم ویلی نیوز میں اس لیے آ چکی ہے کیونکہ جو سیاچ گلیش ہے وہاں پر چائنا کنسٹرکشن کر رہا ہے کچھ سڑکے بنا رہا ہے now ہم لوگ militarily ابھی کے لیے تو کچھ کرنے ہی سکتے اس کے وارے میں کیونکہ بہت زیادہ ماؤنٹینیز ریجن ہے اور چائنا اور پاکستان کی آرمی کافیت تک یہاں پہ involved ہے تو انڈیا نے ڈپلومیٹیکل یہ کہ چائنا یہ بات نہ بھول جائے کہ یہ انڈیا territory ہے جو 1963 میں یہ agreement ہوا تھا سائنو پاکستان boundary agreement اس کو انڈیا نہیں مانتا شخص گم ویلی یہ پارٹ انڈیا territory یہ میں آپ کو بتا دوں future میں بھارت جب پیوک واپس لے گا اور میں آپ کو بتا دوں وہ process ایسا نہیں کہ single stroke میں پورا پیوک واپس لے لیا اور ہم جوگرافیکل واپس جڑ چکے ہیں افغانستان کے ساتھ پورا ایک access کھل گیا نہیں پیوک کو واپس لینا phases میں ہوگا پہلے کچھ area واپس میں آئے گا پھر کچھ اور کیونکہ mountainous area آگے وڑھنے میں کئی مہینے لگ سکتے ہیں اس time definitely ایک question یہ بھی آئے گا کہ کیا ہم شخص گم valley کو واپس لیں گے کیونکہ اس case میں it might mean a direct war with china سکشم بیالی ہم لوگ مانتے ہیں کہ یہ ہمارا شیطر ہے ہمارا شیطر ہے ہمارا ہمارا پاکستان باکستان 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 انلوہفلی attempted to cede the area to china and have consistently conveyed our rejection of the same we have registered a protest with the chinese side against illegal attempts to world of facts on the ground we further reserve the right to take necessary measures to save card arranges to to here we have to hear ministry of external affairs spokesman is that India has full hak that we پہ آپ سے میں کوششن ہی پوچھوں گا کہ حال ہی میں کس کنٹری نے یہ ڈیکلیر کیا ہے کہ یہ لوگ ڈپلومیٹک ریلیشنز توڑ دیں گے اسرائیل کے ساتھ گازہ وار کی وجہ سے یہ ہیں آپ کے آپ کی آپشنز ساؤتھ کوریا مانگولیا کولمبیا یا پھر ایکوڈور کومنٹ سیکشن میں کریئے اتر اس پر بہت آرٹکل پبلیش ہوئے ہیں ایزی کوششن آپ کو پتا ہونا چاہیے اس کے بارے میں تو کومنٹ سیکشن میں کریئے آنسر جو لوگ صحیح آنسر کریں گے ان کی کومنٹ کو میں ہاتھ دے دوں گا تاکہ باقی لوگ سمجھ پائیں کہ صحیح اتر کیا ہے اور فائنلی آپ لوگ ہنجھ گائیس تو بلکل یار ایک ڈیفیٹ کی ایک بات کی جائے تو ہمارے جو ایک آرمی چیف ہے نا وہ واقعی صحیح بات کر رہے ہیں کہ ایک پوری دنیا کا جو خیال ہے نا وہ یار ہٹتے ہی جا رہا ہے کیونکہ پوری دنیا کو سٹیٹمنٹ دینی چاہیے کہ جو کشمیر ہے نا وہ حصہ بننا چاہیے پاکستان کا تاکہ ایک اتنا خوشحال جو ایک اب وہ جی رہے ہیں نا ان کا تھوڑا ان کو نہ تھوڑا خوشحالی ختم ہونی چاہیے کہ ان کو یہ خوشحالی کیوں ملی ہے کیا بات ہے یار ایک واقعی ہمیں جو ہے نا وہ حصہ ملنا چاہیے بھئی نہیں اس میں کوئی شاکنی اب دیکھو نا ایک ادھر تھوڑی سی ایک پاور کی بات آ جاتی ہے کنٹیوں کے ساتھ اچھے ریلیشن کیا آ جاتی ہے اب ایک یہ پہلی بات تو ایک مطلب کے ریسی ادھر آیا تھا انہوں نے ایک سیپٹ کیا تھا کہ وہ کھلم کھلا بھئی ایک ہمارے کشمیر کا مطلب کے ذکر کرے گا ایک لوگوں کو ایک تسلی دے گا کہ ایران کتنا ایک برادران ملک ہے ایک پاکستان کا اور ہر مشکلات میں ہمارے ساتھ کھڑا لیکن ایسا کوئی سین نہیں تھا وہ بات انہوں نے ایک وزٹ کیا تھا پتہ نہیں پیچھے کیا ریزن ہے کیا نہیں وہ تو ابھی تک نہیں ہمیں پتہ چلا لیکن جو ان کو ایک آپ ان کے کان کھڑک رہے نا کہ کوئی کنٹری ایک ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہے کیونکہ جو بھی کنٹری ہے وہ ایک انڈیا کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ایک مطلب کے ہر چیز کو لے کر اس لیے کوئی بندہ نام ہی نہیں لیتا پہلے ہوتا تھا مطلب کے سعودی ریبیا نام لے لیتا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کشمیر کے ایشو پر ایک ایران بول دیتا تھا کبھی کبھی ازربائی جان بول دیتا تھا تو ابھی تک نہ ایک ان کو مطلب کے ایک کیونکہ اس کے پیچھے نہ کافی ایک ریزن آ جاتا ہے کہ ایک مطلب کے فلسطین اسرائیل وار کا کیونکہ ایک سب مسلم کنٹریوں نے کم سے کم وہ بولنے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن پاکستان ایک واد کنٹری ہے جو کہ ابھی تک چون بھی نہیں انہوں نے کی ایک سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ ایک سب سے بڑا ایک چورن بیجتے تھے ایک فلسطین کا اور جو بھی ان کے مطلب کے آپ دیکھ لے پیچھے ان کا ایک فرانٹ رہا ہے ایک مطلب کے اس فلسطین کے وہ ہماری ایک کشمیر کی طرح ہی سارا ڈائلاغ بولتے تھے نہیں ایسا یہ لیکن نہیں ہے کہ منٹلی طور پہ آپ کہہ لیں کہ پاکستان نے خود اس چیز کو آپ جو انا وہ ایک مان چکے ہیں کہ وہ آپ ہمارا ادھر کوئی ایک ادھکار نے رہا یا مطلب آپ اس ساتھا کے جو انا وہ ہمیں سپورٹ نہیں ہے اور ہم جو انا وہ آرچیز اپنے ہاتھ سے نکال چکے اس میں ایک بہت بڑی ریزن ہماری جو انا جو ہم اپنے آپ کو کمزور کر چکے ہر طریقے سے جو کہ پہلے ایک ایک پردہ تھا کہ ہمارے اندر کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے ہم جو ایک سٹینڈ لے سکتے ہیں لیکن جب سے بھئی ایک یہ اماس والا سین اسرائیل فلسطین والا سینی شروع ہوا نا اس کے بعد تو اب کنٹری ہمیں تھوڑا سا اور نظر سے دیکھ سیں کیونکہ پاکستان کے اوپر بہت زیادہ ہوپ تھا لوگوں کو یا ایک کنٹریز کو کہ جس طرح جو انا وہ مطلب یہ ایک بیان دیتے تھے یا اب تاکہ جو ایک ایک بیانیاں بنایا ہوا تھا یہاں تھا کہ پاسپورٹ کے اوپر بھی انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہم اسرائیل کو کسی طرح کی ایک ریاست نمان تھا یا اس طرح کے ایک بڑے بڑے سٹیپ لیے تھے لیکن جب ایک سر پہ آن پڑی تو بھئی سب سے پہلے کھموش ہونے والا پاکستان تھا یہاں تھا کہ انہوں نے کاروائیاں شروع کی ہیں ایدھر پاکستان کے اندر کوئی اگر ایک فلیگ اٹھاتا تھا یا کوئی نام لیتا تھا یہاں تھا کہ میچ جو پی ایس ایلو کے ہوئے تھے اس میں یا ادھر کوئی ایک کوشش کرتا تھا یہ اس طرح کا کام کرنے تو اس کو یہ لیتر شیطر پہلتے تھے تو تاب سے جو انا وہ لوگوں کو اس چیز کا یا کنٹریز کو اس چیز کا احساس ہو گیا کہ بھئی یہ یہ جتنے ایک پانی میں ہمیں پتا چل گیا باقی ایک اوورال آپ چیزیں دیکھیں نا کیونکہ کشمیر کی طرف سے جب سے آوازیں اٹھی ہیں یا جا وہاں کی جو ایک لوگوں کے سامنے ایمج آیا وہاں کے لوگوں کے ایک ویوز یا ان کے ایک جب لوگوں کے ایک جو مطلب جو ایک انٹریوز وغیرہ لوگوں کے سامنے آیا تھا اب سے لوگ ادھر کے جو انا وہ کافیات تک جان چکے ہیں کہ بھئی وہ اس طرح کا تو سوچ دے بھی نہیں ہے کیونکہ ان کو جو چیز چاہیے یا جو آرچ چیز ان کو چاہیے نا اس کے پیچھے بھئی ان کی گورنمنٹ لگی ہوئی ہے ان کو سب کچھ مل رہا ہے لہذا وہ پاگل ہیں جو ایک ادھر ایک ایک گڑے میں آک گیریں گے تو لہذا اب یہ ایک آپ کہل ہے کہ کوئی اس طرح کا کوئی سین آپ کریئیٹ ہونے والا نہیں ہے آستا آستا جو یہ خود بلکہ یہ اب انٹرنلی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انڈیا کے ساتھ ایک اپنے ریلیشن جو بہتر کریں کسی نہ کسی طریقے جو بھی ہمیں کرنا پڑے جس کے لیے بہت سارے یہ سٹیپ اٹھا پی رہے ہیں جو کہ مطلب بھی ہاں اٹھائیں گے بھی اس حب سے بڑا ایک ریزن بھائی ہوئے یہ ہے کہ کشمیر کی جب انہوں نے ڈیویلمنٹ دیکھی ہے نا تاب یہ خود داران ہو گیا کہ ہم کیا ایک مطلب کہ اتنے سالوں سے چہرہ دکھا رہے ہوتے اور ایک دام سے یہ چہرہ کیسا سب گزنے آگیا مطلب کہ بندے بارچاریہ اور سارے ہر چیز ہی آر ایک اچھی ہے اور لوگ کافی کشحال ہیں ادھر ہے اور سوشل میڈیا جب سٹرونگ ہوا نا تھوڑا سا کشمیر کا تاب ان کا بیانیہ تھوڑا سا بدل گیا ہے بلکل تو امید کرتے آپ کو ویڈیو پسند آئے گی اگر پسند ہے ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ